ہندوستان کے تکبر کو نعرہ تکبیر سے جواب دیا اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ آج وہ شخص کوٹ لکپت کے کال کوٹری میں ہے وہ شخص جس نے اس ملک کے اندھیرے مٹائے جس نے اس ملک کو سی پیک جیسی امید دی جس نے اس ملک سے دہشتگردی ختم کی جس نے اس ملک کو موٹر وے اور سڑکوں کا جال دیا آج اس شخص کا یہ قصور ہے کہ اس نے اس ملک کو ترقی دی اس ملک کے نوجوانوں کو امید دی اور جس کی وجہ سے وہ آج کوٹ لکپت کی کال کوٹری میں ہے یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ وہ شخص جو آئین اور قانون کی بالا دستی کی بات کرتا ہے وہ آج کوٹ لکپت میں ہے اور آج ہم سب لوگ ان سے ملاقات کر کے آئے وہ پرعظم ہے اور جو عدلیہ پر اس ناکام ووٹ چور جالی وزیر آزم کا حملہ ہوا ہے کل اس کے بارے میں وہ بہت پریشان تھے اور انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام قائدین کو تمام سینئر قیادت کو یہ ہدایت کی ہے کہ کل صبح پارلمنٹ میں مشترکہ جو مسلم لیگ نون کے سینیٹرز ہیں جو ایم این ایز ہیں اور اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اجلاس بلایا جائے اور میاں صاحب نے یہ ہدایت کی کہ پہلے کی طرح جب عدلیہ پر حملہ ہوا دو ہزار ساتھ میں ایک ڈکٹیٹر نے کیا اور آج ایک جالی وزیر آزم جو آمرانہ سوچ رکھتا ہے اس نے جو عدلیہ پر حملہ کیا ہے مسلم لیگ نون وہ برداشت نہیں کرے گی اور محمد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی مسلم لیگ نون اور اس جالی وزیر آزم ووٹ چور وزیر آزم کہ اس حملے کو ناکام بنائے گی اور انہوں نے یہ کہا کہ اس قوز کے لیے پہلے بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر محمد نواز شریف عدلیہ کی بحالی کے لیے تحریک اور سڑک پر نکلے تھے اور آج بھی آج بھی مسلم لیگ نون عدلیہ پر جو یہ حملہ ہوا ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے میاں صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو قربانی وہ دے رہے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا اور جو ہو رہا ہے اس کو قطع نظر رکھتے ہوئے عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہوگی اور بالکل عوام کے لیے بھی یہ پیغام ہے محمد نواز شریف صاحب کا کہ محمد نواز شریف یہ قربانی جو دے رہے ہیں اس طرح کی ہزار قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں یہ سزا جو ملک کے آئین قانون اور ووٹ کو عزت دو کی سزا وہ کٹ رہے ہیں اس طرح کی ہزار سزائیں کٹنے کے لیے تیار ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا اور جو پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ ایک روپے کی کرپشن محمد نواز شریف نے کھربوں کے پروجیکس لگائے سڑکوں کا جال بچھایا گیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی کے منصوبے لگائے جس سے آج پاکستان کی عوام مستفید ہو رہی ہے ملک کے اندھیرے ختم کیے دہشتگردی ختم کی دس ہزار موٹروے اور سڑکوں کا جال بچھایا ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی یہاں تک کہ چھے سو ارب منی لانڈرنگ یہ ووٹ چور وزیر اعظم نالائک اور ناہل اور جھوٹا وزیر اعظم کہتا تھا چھے سو ارب کی منی لانڈرنگ چار سو ارب کی منی لانڈرنگ فور پوائنٹ نائن ملین بلین ڈالرز کا الزام لگا اور پھر نیب کے چیئرمن نے کہا غلط فہمی ہوئی تھی اور آج بات کہاں پر آئی کہ بولٹ پروف گاڑیوں کا ذاتی استعمال یا غیر ضروری استعمال وزیر اعظم ملک کا تیسری دفعہ منتخب آپ بتائیں کہ ان گاڑیوں کو منگانے میں کوئی کمیشن کوئی کیک بیک کوئی گھپلا کسی قسم کی کوئی بھی کرپشن ثابت ہوئی نہیں لیکن کیا کہ بولٹ پروف گاڑی تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم جس نے اس ملک کی دہشت گردی کی جنگ لڑی وہ کیوں استعمال کر رہا تھا یہ الزام ہے اب یہ الزام ہے لیکن میاں صاحب نے کیٹیگورکلی یہ کہا ہے میاں صاحب کا یہ پیغام ہے کہ میں اس طرح کی سجائیں جو ملک کی سالمیت کے لیے آئین کے لیے قانون کی بالا دستی کے لیے میں جتنی چاہیں کاٹنے کو تیار ہوں اور میرا جو مقصد ہے وہ ملک کے اندر آئین اور قانون اور بوٹ کو عزت دو کو عملی عملی شکل پہنانا ہے اور انہوں نے ہدایت کی جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام سینئر قیادت تمام قائدین عدلیہ کے اس حملے کو جو عدلیہ کے اوپر اس جالی حکومت نے جو یہ حملہ کیا ہے کوئی بھی اختلافی رائے آئے چاہے وہ پارلمنٹ سے آئے تو پارلمنٹ کو تعلیہ لگا دو اگر وہ اپوزیشن سے آئے تو اپوزیشن کو جیلو میں ڈال دو اگر وہ عدلیہ سے آئے تو عدلیہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دو یہ ہے اصل حکومت یہ ہے جالی وزیر آزم یہ جالی وزیر آزم ووٹ چور وزیر آزم نالائک اور نائحل اور جھوٹا وزیر آزم سوچی سمجھے سازش کے تحت اداروں کو عدلیہ کو پارلمنٹ کو مفلوج کر رہا ہے معاشی حالت ملکی وہ عوام جو سی پیک کی امید دیکھ رہی تھی وہ نوجوان جو اپنی روزگار کی امید دیکھ رہا تھا چھے فائی پوائنٹ ایٹ پرسنٹ کے اوپر ملک ترقی کر رہا تھا مہنگائی تین فیصد کے اوپر تھی صرف نو ماہ میں کالکتس میں ہے کال پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا آخری دن تھا صرف نو دس ماہ کے اندر اس نے عوام کو جہاں سی پیک چھے فیصد کی ترقی کی شرع اس عوام کو اس نے ایک کلو سبزی اور ایک کلو پھل کی لائن میں کھڑا کر دیئے گیس اور بجلی کی قیمت آپ دیکھیں کیونکہ یہ نالائق ہے کیونکہ یہ نائحل ہے کیونکہ یہ جھوٹا ہے اس لیے یہ عدلیہ کے اوپر اب عدلیہ پر حملہ آور ہے لیکن میاں محمد نواز شریف کا عظم اور مقصد آج بھی آئین اور قانون کی بالا دستی ہے اس کے لیے ان کو چاہے جیل میں رہنا پڑے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اسی طرح جو ان کا جذبہ ہے اسی طرح ان کی آواز میں آواز ملائے گی اور کل انشاءاللہ ہماری جو صبح آدھا قیادت کی میٹنگ ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم اس مضاحمت کی شکل کیا ہوگی اور ہم اس مضاحمت کو اس حملے کو جو عدلیہ کے اوپر اس نالائق وزیر آزم نے کیا ہے اس کو ہم ناکام بنائیں گے اور ہم وہ ججز وہ ججز جو انصاف سے باگ کرتے ہیں وہ ججز جو انصاف کے تقاضوں کے اوپر اور رسولوں پر فیصلے دیتے ہیں وہ ان کو منظور اور قبول نہیں ہے لیکن پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون ہمیشہ کی طرح عدلیہ کے لیے اسی طرح محاذ پر لڑتی رہے گی اور یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی آخر میں ایک امانت ہے محمد نواز شریف صاحب کی جو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ضرور میری طرف سے میڈیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو جو میرا جذبہ ہے جو میری اس وقت فیلنگ ہے اور جو میرا مقصد ہے جس کی وجہ سے میں جیل میں ہوں اور جو میری اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے پیغام ہے ان کے متعلق انہوں نے کہا میری فکر نہ کرو میری صحت کی بات نہ کرو میں جیل میں ہوں میری صحت خراب ہے لیکن جس قوز کے لیے میں جیل میں ہوں وہ بہت بڑا ہے وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی بات ہے وہ پاکستان کی عوام کے حقوق کی بات ہے اور انہوں نے کہا شکستہ ہوں شکستہ ہوں مگر ناقابل شکست ہوں یہ پیغام ہے انہوں نے یہ پیغام دیا میاں صاحب کا ایک امانت تھی جو میں ابھی یہ آواز کی وجہ سے میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ محمد نواز شریف صاحب کا آج بھی جذبہ اور جس قوز کے لیے وہ یہ سزا کاٹ رہے ہیں وہ سیاسی قیدی ہیں پاکستان کے عوام پاکستان میں آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح کی جتنی سزائیں ہوں کاٹنے کے لیے تیار ہوں اور ملک کے اوپر یہ سزائیں قربان ملک عوام کے لیے ملک آئین اور قانون کے لیے اور محمد نواز شریف صاحب کا پیغام ہے کہ شکستہ ہوں مگر شکستہ ہوں مگر ناقابل شکست ہوں الحمدللہ یہ ہے جذبہ اور یہ ہے پاکستان کی عوام کے لیے محمد نواز شریف کا پیغام اور کال انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سینئر قیادت کا کال مشترکہ اجلاس ہوگا اس کے بعد ہماری حکمت عملی ہناؤنس کی جائے گی جو حدلیہ پر یہ حالیہ حملہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے آپ سب کا بہت جہاں اچھا میرم یہ بہتار جائے گا کہ اید کے بعد جاتی ہے تو حضیعہ کا بھی معاملہ آجتا ہے آپ نے گائی اور ان سے بطروں سے آگے بات کرنی ہے سنورت پرنی پہ جائے گا جائے گا جائے گا ای پی سی جو بلائی جائے گی مولانا بلائیں گے کیا ہوگا مسلم لیگ نون کا کیا واضح موقف ہے جی آج مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے وہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ ہے بہت واضح کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس قسم کا کوئی حملہ جو عدلیہ پر ہے ماکستان مسلم لیگ نون ڈٹ کر کھڑی ہوگی اس حملے کو ناکام کرے گی اور اس طرح کے حملے صرف اپنی اپنی رائے کو مسلط کرنے کے لیے اس طرح کے حملے مسلم لیگ نون برداشت نہیں کرے گی اور برپور مضاہمت کرے گی اس طرح کے عدلیہ کے اوپر حملے گی یہ کہا گیا کہ دنائی کے آزم ہے ان کو ہٹایا جانا چاہیے ان کو ہٹایا جانا چاہیے کیا ابوکن میں کوئی مائنس عمران خاصولے پر کام کر رہی ہے یا ایسی سوچ ہے کہ پاکستان تیرک اصلافی جانے سے کوئی اور کسی عزم آ جائے دیکھیں جس حکومت کو جس حکومت جس وزیر آزم جس وزیر آلہ کو جھوٹوں کا حجم جھوٹوں کا حجم اتنا زیادہ ہو کہ اٹھتیس ترجمان بھرتی کرنے پڑے کرائے کے ترجمان کرائے کے وزراء کرائے کی کابینہ کرائے کا وزیر آزم جھوٹا نالائک اور نا اہل وزیر آزم ملک کے اوپر مسلط کر دیا عوام کو مہنگائی کا سنامی کہتے تھے تبدیلی کا سنامی آئے گا یہاں تو زلط کا سنامی آیا ہے ملک کے اندر کاسا لے کر ملک ملک ایک ایک ڈالر کے لیے پھر رہے ہیں وہ ملک جس میں ساٹھ ارب کا سی پیک تھا وہ ملک جو ایٹمی قوت ہے وہ ملک جس کے اندر موٹر ویپ ساؤتھ ایشیا کا واحد ملک ہے جس میں دس ہزار اور چوبیس سو کلومیٹر موٹر ویپ موجود ہے اس ملک کو اس نے اس نلائک نلائک عاظم نے بیکاری بنا دیا یہ خود تو عزت اس کی ہے نہیں ملک کی عبر اوڈا اوپر لگا دی اور کہتے تھے دوبارہ میں دھو رہا ہوں گی کہتے تھے تبدیلی کا سنامی آئے گا یہاں ملک کے لیے ملک کی عوام کے لیے زلط کا سنامی آیا ہے جب سے یہ نلائک عاظم ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے